عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ڈیری فارمنگ ان پاکستان یوٹیوب چینل پر خوش حامدید امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ایک بار پھر ایک بہت زبردست اور معلوماتی ویڈیو لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں اکثر دوست یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہماری کٹی یا بچڑی یا کوئی گائے یا بھینس وہ ہیٹ میں نہیں آ رہی خاص طور پر کٹی یا بچڑی دو سال یا اس سے زیادہ عمر کی ہو گئی ہے لیکن ابھی تک ہیٹ میں نہیں آ رہی اس کا کوئی حل بتائیں یا اس کا کوئی علاج بتائیں تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ اسی موضوع پر بنائی گئی ہے اس ویڈیو میں آپ کو ایک بہت زبردست بہترین اور آزمودہ دیسی نسخہ بتایا جائے گا جو کہ بہت آسان بھی ہے سستہ بھی ہے اور انشاءاللہ اس نسخے سے آپ کے جانور ہیٹ میں بھی آ جائیں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پھر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو آئیے چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف یہ بہت عام سا مسئلہ ہے کہ گائے یا بھینس ہیٹ میں نہیں آ رہی یا کٹی ہے یا بچڑی ہے تو وہ ہیٹ پہ نہیں آ رہی اس کی عمر بھی دو اڑائی سال یا تین سال ہو گئی ہے لیکن ہیٹ میں نہیں آ رہی تو یہ واقعی بہت ہی پریشان کن صورتحال ہوتی ہے کیونکہ ایک فارمر جو ایک جانور کی پروریس کرتا ہے اس کو کھلاتا پھلاتا ہے وہ اگر دو اڑائی تین سال تک اس کے پاس رہے خوراک بھی روزانہ کی بنیاد پر کھاتا رہے لیکن اس سے فارمر کو کوئی ریٹرن نہ ملے کوئی منافع حاصل نہ ہو یا اس سے وہ پروڈکشن حاصل نہ کر سکے تو وہ پھر اس کے لیے منافع کی بجائے نقصان کا باعث بننے لگتی ہے اس لیے آج جو آپ کو نسخہ بتانے جا رہا ہوں یہ بہت ہی زبردست ہے آپ نے پہلے اچھی طرح سے سمجھنا ہے اور پھر اس کو استعمال کروانا ہے سب سے پہلے اس نسخے میں استعمال ہونے والے اجزاء نوٹ کر لیں اس نسخے کے لیے آپ کو جائفل دو سے تین عدد درکار ہوں گے اس کے علاوہ ایک پیسی گھڑکی اور ایک یا دو آٹے کے پیڑے اب اس نسخے کو تیار کرنے کا طریقہ بھی نوٹ کر لیں سب سے پہلے آپ جائفل کو کسی پلاس یا چمٹے سے پکڑ کر آگ پر گرم کر لیں گرم کرنے کے بعد اسے کسی کپڑے میں لپیٹ کر کسی ہتھوڑی یا پتھر سے کوٹ کر باری کر لیں اور پھر اس پیسی ہوئی جائفل کو آٹے کے پیڑے میں رکھ کر بند کر دیں اور پھر اس پیسی ہوئی جائفل کو آٹے کے پیڑے میں رکھ کر اوپر پسا ہوا گڑ ڈال دیں اور آٹے کے پیڑے کو بند کر دیں تاکہ جائفل اور گڑ آٹے کے پیڑے کے اندر چھپ جائیں اور باہر نہ گریں اس کے بعد تھوڑا سا گڑ آٹے کے پیڑے کے اوپر بھی لگا دیں تاکہ جائفل کی سمیل کی وجہ سے جانور موں سے باہر نہ نکال دیں اگر جانور بڑی جسامت کا مالک ہے یعنی بھاری بھر کم ہے تو اسے اسی طریقے سے تین عدد جائفل کھلانے ہیں اور اگر کٹی یا بچٹی چھوٹی جسامت رکھتی ہے تو جائفل کے دو دانے ہی کافی ہوں گے اگر آپ کے جانور میں اندرونی طور پر کوئی پیچیدہ مسئلہ نہیں یعنی اس کے یوٹرس میں کسی بھی طرح کا انفیکشن نہیں ہے اور اس کے جنسی آزا کی گروت پراپر طریقے سے مکمل ہو چکی ہے تو یہ نسخہ آپ نے چھے سے سات دن تک استعمال کروانا ہے انشاءاللہ آپ کا جانور ہیٹ میں آ جائے گا اس کے علاوہ اپنے جانوروں کو اچھی خوراک دیں میاری سبز چارے کے ساتھ ساتھ اچھا اور متوازن ونڈا بھی ضرور دیں کیونکہ اچھی خوراک نہ ملنے کی وجہ سے بھی جانور اندرونی طور پر کمزور ہو جاتا ہے بعض اوقات جانور دیکھنے میں تو صحت مند دکھائی دیتا ہے لیکن اچھی خوراک نہ ملنے کے باعث اور جسمانی لحاظ سے غزائی ضروریات صحیح طرح پوری نہ ہونے کی وجہ سے اندرونی طور پر بہت سے مسائل اور کمزوریوں کا شکار ہو جاتا ہے اس لیے اگر آپ اپنے جانوروں کی خوراک کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کسی نسخے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اس کے علاوہ آپ کے فارم پر جوان اور صحت مند نر یعنی بیل یا سانڈ کا ہونا بھی بہت ضروری ہے اس سے بھی جانور جد ہیٹ میں آ جاتے ہیں اور بروقت کراس ہو کر مالک کے لیے نفع کا باعث بنتے ہیں دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اور کمیٹ میں اپنی قیمتی رائے سے بھی ضرور نوازا کریں انشاءاللہ بہت جلد کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ